اسلام علیکم عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کا بھائی نسیم صدقی اپنی بات رکھوں اس سے پہلے کہ آپ تمام لوگ جڑ جائیں اور نیچے شیئر کا بٹن ہے اسے دبائیں اور جادہ سے جادہ شیئر کریں کہ آج ہندوستان کے اندر کیا ماحول چل رہا ہے کیا صرف کانون ہمارے لیے ہیں کانون ان لوگوں کے لیے نہیں جو ہندوستان میں نفرت بات رہے ہیں پہلے میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا تمام بھائی جڑتے رہیے بھگوہ دھاری سب پہ بھاری چلے ہیں اپنا سینہ تان جو نہ بولے جائیں شیئر رام بھیج دو اس کو قبرستان دیکھا آپ نے کہ بھگوہ دھاری سب پر بھاری چلے ہیں سینہ تان جو نہ بولے جائیں شیئر رام اسے بھیج دو قبرستان یہ کیسی باتیں ہیں اور کون سی مانسکتہ یہ لوگ کر رہے ہیں میرے بھائی میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور ان لوگوں تک ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو ہندوستان کے اندر ایسی نفرت بھری باتیں کر رہے ہیں نفرت بھرے گانے بنا رہے ہیں اور ملک کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ بھگواداری یہ سب پر بھاری ہے ہم لوگوں کی کوئی حمد نہیں ان کے آگے تو ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نہ جانے کون سی نفرت ہے نہ جانے کون سا بدلہ ہے نہ جانے کون سی لگن ہے نہ جانے کون سی مگن ہے ارے ہمارا بھی کون کون ہے پانی نہیں ہے ہمارا بھی گھر ہے ہمارا بھی پریوار ہے ہم کوئی لاوارس نہیں ہے اور سنو ہم نے تو ہمیسہ ہندوستان میں محبت نبھائی ہے ارے ہم ہی ہیں وہ جنہوں نے اپنے گردنوں کو سولی پر لٹکا کر اس ملک کو آزادی دلائی ہے ہم نے بھی ساڑھے ساتھ سو سال حکمرانی کی ہے ہم نے نفرت نہیں پھیل آیا اور کون کہتا ہے کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیل آیا ہے ارے امن کا نام ہے اسلام محبت کا پیغام ہے اسلام اور سنو میرے بھائی نفرت کرنے والو بھائی چارے کا نام ہے اسلام اور ہمیں مار کر ہمیں مار کر کونسی باجی جیت جاؤگے ارے اس ملک کو باٹھ کر تم خود ہی پستاؤگے ہم مرنے سے ڈرتے نہیں ہم امن چاہتے ہیں اور مرنا تو سب کو ہے یہ نفرت باٹنے والے نفرت باٹ کر چلے جائیں گے لیکن یاد رکھنا میرے بھائی آنے والی نسلے بہت پستائیں گے آنے والی نسلے بہت پستائیں گے اور کس بات کی جیت رام کے نام پر ارے ہم نے بھی رامائنڈ دیکھی ہے رام کو اگر اپنے سوابیمان پر اتنا گرور ہوتا تو ہیر سیتا کو سویمبر کر کے نہیں لاتا اسے چھین لاتا اگر رام کو سوابیمان پر اتنا گرور ہوتا اپنے نام کیتنی جد ہوتی تو ہنمان ساتھی چیر کے رام کو نہیں دکھلاتا تم رام کا نام قبرستان سے جوڑ رہے ہو جو نہ بولے جیسے رام اسے بھیج دو قبرستان نہیں بولیں گے میرے بھائی کیا ہم قبرستان جائیں گے اللہ نے جس دن لکھا ہوگا اس دن جرور جائیں گے لیکن اگر تم چاہوگے کہ تم بھیج دو ارے ملک کے قانون پر آج بھی ہمیں وروسہ ہے آج بھی ملک کے دستور پر ہمیں یقین ہے اور تم جیسے لوگوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ ایسے لوگوں کو جو ملک کے اندر ایسی باتیں کر رہے ہیں مانا عزاز خان نے آج ایک ویڈیو بنا دی آپ نے اس کو سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا اسے کسٹڈی دے دی اور جو ایسے لوگ بھگوہ چولا پہن کر ٹک ٹاک پر سکھلے عام بول رہے ہیں کہ جو نہ بولے جیسی رام اسے بھیج دو پاکستان بھگوہ داری سب پر بھاری یہ کون سا کون سی حکومت ہے یہ کون سی سرکار کے نیچے ہو رہا ہے کیا ہم لوگ کمزور ہیں کیا ہمارے ہی لیے سارے قانون بنے ہیں ایسے لوگوں کو بھی بین کروں میرے بھائی ایسے لوگ جو ملک کے اندر نفرتوں بھرا ماحول پیدا کر رہے ہیں آج ازاز خان سلاکھوں کے پیچھے ہے لیکن ٹک ٹاک کے اندر یہ بیڈیو دھڑے لے سے چل رہی ہے اور ایسے لوگوں کو ایسی مانسکتہ کون پھیلا رہا ہے ہندوستان کے اندر کیا ہم پھیلا رہے ہیں ہم نفرت بھری باتے کر رہے ہیں کیا ہم نفرت بات رہے ہیں ارے ہم تو محبت کا پیغام دیتے ہیں کہ مل کر رہو نہ تم ہمارا نعرہ لگاؤ نہ ہم سے اپنا نعرہ لگاؤ ہم رام سے نفرت نہیں کرتے رام تمہارے بھگوان ہے ہم اس کی سردہ کرتے ہیں ہم اس کی عزت کرتے ہیں لیکن تم زبردستی کیوں ہماری جوان سے یہ باتیں سننا چاہتے ہو کیا رام تمہیں یہ بول کر گئے تم رام کو دل میں رکھتے ہو لیکن تمہاری حرکت ہے راون والی ہے تم رام کو بدنام مت کرو کم سے کم بھگوان کا نام کبرستان سے مت جوڑو سب کا دھرم ہے سب کا مذہب ہے سب کو اپنے مذہب پر چلنے دو اور ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی حکومت سے کہہ رہا ہوں پرساسن سے کہہ رہا ہوں کیسے لوگوں پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور سب سے پہلے جس نے یہ ویڈیو بنایا جس نے یہ گانا بنایا پروڈیوسر سے لے کر سنگر تک ڈائریکٹر تک ان تمام لوگوں کے اوپر ہنسہ بڑکانے کا کیس لگائے لوگوں کی مانسکتہ خراب کرنے کا کیس لگائے ایسے لوگوں کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجے آپ ازاز خان کو ٹارگٹ کر سکتے ہو لیکن ایسے لوگوں کو کیوں نہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کیا ان کے گلے میں بھگوان جھن بھگوان گمچہ ہے تو یہ سب پر بھاری ہیں ارے کانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے آج مجھے سمجھ میں آیا ہے کیوں مسلمان اتنا رویار چلایا ہے کیونکہ کانون صرف ہمارے لیے بنتے ہیں ہم بولے تو بھڑکاؤ وہ بولے تو سرکار ہوں گے کیا ہماری جوان اللہ نے ہمیں جوان دی ہم بول سکتے اپنی بات رکھ سکتے ہیں آپ لوگ نفرتو بھرا ماحول پیدا مت کرو ایک ویڈیو پوری طریقے سے پہل آیا جا رہا ہے کبھی کسی کو دیکھو تو اب ہندوستان کے اندر ہندو تو آئے گا ہندو تو آ راج کرے گا سبھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں اس ملک کے اندر ہم نے پاکستان ٹھکرائے تھا میرے بھائی ہم نے پاکستان کو نکار دیا تھا جنہ سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا پاکستان مبارک ہو ہم اس ملک کے شہری ہیں اور اس ملک میں جتنا سب کا عدیقار ہے ہم مسلمانوں کا بھی اتنا ہی عدیقار ہے کم سے کم ہمیں اس عدیقار کو ہم سے مت چھننے کی کوشش کرو ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں اس ملک کی مٹی میں ہمارا خون بسا ہے اس ملک کو آزاد کرانے کے لئے ہم نے اپنی قربانیاں دی ہیں لاکھوں لوگ سولی پر چڑے ہیں اس ملک میں ہماری جان بستی ہے ہمارے آبا و ازداد میں اس ملک کے لئے خون پسینہ بھائی ہے پاکستان الگ ہو گیا ہمیں پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے پاکستان جائے بھاڑ میں ہم اندوستان میں رہتے ہیں کم سے کم ہماری عزت کرو ہم امن چاہتے ہیں میرے بھائی ظلم کے خلاف ہم جنگ نہیں چاہتے اور تم ہمیں مار کر کونسی باجی جیتنا چاہتے ہو ملک کے باٹھ کر خود پستاؤ گے میرے بھائی نفرت باٹھ کر چلے جاؤ گے آنے والی نسلے تمہارے اس نفرتوں کا پیغام اندوستان میں چھوڑ جائے گی محبت باتھو امن باتھو امن کا پیغام دو اور میں آپ لوگوں سے بول رہا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں اور سائیبر سیل سے بھی سپیشلی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سر اگر آپ لوگ عزاس خان کو سلاکوں کے پیچھے بھیج سکتے ہو تو اس پروڈیوسر کو اس ڈائریکٹر کو اور اس سنگر کو دھونڈ کے لاؤ انہیں سلاکوں کے پیچھے بھیجو کہ اندوستان میں نفرت کیوں باتی جا رہا ہے یہ ٹک ٹاک پہ یہ ویڈیو ہے تمام یوٹیوب سے ویڈیو چل رہا ہے تمام ایسے لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے جو ملک کے اندر نفرت بات دیں گے نوجوانوں کے دلوں میں نفرت باتی جا رہی ہے ہندو اور مسلمان کے نام پر ہم لوگ امن چاہتے ہیں تو آپ سے سپیشلی ریکویسٹ ہے سائیبر سیل سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے سر ریکویسٹ ہے ایسے لوگوں کو گرفتار کرو جو ملک کے اندر نفرت بات رہے ہیں کانون سب کے لئے برابر ہونا چاہیے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان چاہے وہ سیکھ چاہے اس ہندوستان میں تمام مذہب کے لوگ رہتے ہیں سب کے لئے کانون برابر ہونا چاہیے جو بابا ساں امبیڈگر نے جو سویدان دیا ہے جینے کا آپ اس سویدان سے چلو سر صرف بھاگوہ داری سب پر بھاری مت کرو ہندوستان میں محبت باتو یہ بھاگوہ داری اچھی بات تمہارا بھاگوہ تمہارا جھنڈا رکھو اپنے پاس لیکن کم سے کم اس بھاگوے جھنڈے کے نیچے نفرت مت باتو تو میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جاگز یادہ شیئر کرو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ خدا آکیز اپنے بھائی نسیم صدیقی کو دعاوں میں